ام شانتی آج کے اویک ملی ریڈنگ سیشن میں سبی کا سواگت ہے سبھی اویک ستیتی میں بیٹھ جائیں گے بابا کا آہوان کرتے ہیں آج کے مہاوا کے پندرہ دس انیس سو پچھتر کے جس کا ہیڈنگ ہے آتم گھاتی مہا پاپی نہ بن کر ڈبل اہنسک بننے کی یکتیاں آج بابا بچوں کو ویشیش چیکنگ کی ویدھی سمجھا رہے ہیں کہ آپ جتنے مہاں تھے جتنے ہو جتنے بن رہے ہو اتنی مہاں چیکنگ بھی اوشک ہے کیونکہ جب ہم چیکنگ کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی گلتی اور کمجوری سے بچ جاتے ہیں جس ریتی بابا نے ہمیں سمجھایا ہم البیلے ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کمجوریاں کتنا بڑا روپ لے لیتی ہیں کتنا بڑا حساب بن جاتا جس کا بابا نے کہا کہ وہ پاہ انسا ڈھگی چوری ہو جاتے ہیں تو یہ جاننے اور محسوس کرنے سے ہم حساب کتاب سے بچ جاتے ہیں تو انہی سبھی رہشیوں کو سپاسٹ کرتے ہوئے بابا نے ہماری پہلے جیسے مہی ماں بھی کی کہ سنگام پر تم کتنے کتنے سریش پاڑ داری مہان ہو اور باب سوان ماسٹر خون اور شکتیوں کے ماسٹر بھی ہو پھر بابا نے سیکنڈ پاڑ میں آج ہمیں سپسٹ کیا کہ آتم گات کیا ہے خون کرنا کیا ہے انسا کرنا کیا ہے جھوٹ بولنا کیا ہے چوری کرنا تھگی کرنا چوری کرنا ایسے شبد ہم نے شاید اب تک کہ کسی بھی مرلی میں اس کڑے روپ میں کبھی جان نہیں کی چاپ بابا ہمارا دھیان کی جواتے ہوئے اس کو سپسٹ کر رہے ہیں سو دھاٹ میرے بچے جو ہیں ہمیشہ ڈبل آئین سکھ بنا رہے ہیں اب ہم بابا کے ماں باتوں کا سیکنڈ پارٹ لیتے ہیں وہ خود دھیان سے آرام سے سنیے گا مرلی چھوٹی ہے پر گہری سے گہری ڈبل آئین سکھ آرثات اے پویترتا آرثات کام مہاشترو سوپن میں بھی وارنا کریں کیونکہ ہماری جو سریشٹ اور مہان سٹیج ہے وہ کیا ہے سرگون سمپن سولہ کلا سمپون سمپون نیرکاری مریاد پوشت اور سمپون آئین سکھ باقی پارٹ کال بابا نے پورے کیے آج اب سمپون آئین سکھ بتا رہے ہیں کہ ڈبل آئین سکھ ارثات پویترتا اور کام مہاشترو سوپن مہارنا کریں صدا بھائی بھائی کی سمرتی سہیج اور سوت ارثات سمرتی سوروپ میں ہوں آج کا ہومورک بھی یہ کہ ہم صدا سمرتی سوروپ کیا رہیں بھائی بھائی کی سمرتی رہیں ایسے ڈبل آئین سکھ آتم گھات کا مہا پاپ تو نہیں کرتے ہیں آتم گھات ارثات اپنے سمپورن سٹیج سے نیچے گر اپنا گھات کرنا اُچھائی سے نیچے گر گر ہی گھات کسی بار کیسے ہم کلی بار اونچ سٹیج سے ہوتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں تو اس کو بھی بھائی بنے گھات آتمہ کے اصلی گن سروپ اور شکتی سروپ ستیتی سے نیچے آنا ارثات سمرت ہونا یہ بھی پاپ کے کھاتے میں جم آتنشن پلیز کبھی بھی جو ہمارا اصلی سروپ ہے شکتی سروپ ہے اس لیے کہا جاتا ہے آتم کا تی مہ پاپ ساتھ ساتھ آتما کبھی کھون نہیں کرتی کھون کرنا ارثات ہنسا کرنا تو آپ پس آپ میں سے کوئی کھون کرتے ہو باب چیک کے لئے بتا رہے ہیں آگے پس پس بھی کر رہے ہیں کھون کیا ہے جو باپ دوارہ دیوی بودھی دیوی بیوی ور اشفری بیوی ملا ہے وہ مائی وش پر مط وش اس سنگ وش یا پرستی تھی کے وش اگر اشفری بیوی کو دباتے ہو تو سمجھو اشفری بیوی کا کھون کر تے یا دیوی بودھی کا کھون کرتے ہو بعد میں پھر چلاتے ہو کی چاہتا تو نہیں ہو لیکن کر لیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا گویا یا اشفری وی کا کون کرنا چوٹ بولنا چوری کرنا ڈھگی کرنا دھوکھا دینا اس کو بھی انسا وی مہا پاپ کہا جاتا بھاونا کرنا بابا نے کہا جب ہم ڈسٹی بولتے ہیں سب کچھ آپ کا تن من دن سب تیرا پھر میپن میں مہو وش ہو کر چلتے ہو تو میپن لانا یہ میرا سمجھنا یہ بھی جھوٹ ہوا کہنا تیرا کرنا میرا جھوٹ ہوا نا وائدہ کرتے ہو کیا وائدہ کیا ہے یاد کرو تم ہی سے کہا ہوں تم ہی سے بیٹھ ہوں تم ہی سے بولوں اور تم ہی سر سم مند نباؤں لیکن ٹیکٹی گل میں انے آتماؤں سے بھی سم مند اور سم پرک رکھتے ہو بہ دھیان سے سنی اگر باپ کی سمریتی کے بجائے انے سمریتی بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہو یہ بھی خون ہوا attention خون واحدہ ہے کہ میرا تو ایک باپ دوسر نہ کوئی اس کو لائٹ نہیں لیجیگا میرا تو ایک باپ دوسر نہ کوئی اگر وہ نہیں نباتے ہو تو یہ جھوٹ ہوا ایسے ہی دھوکہ اور ٹھگی کون سی کرتے ہو سب سے بڑا دھوکہ سوام کو دیتے ہو کر باہر سی اپنا نام بالا کرنا یا اپنے کو اچھا پرشارت سید کرنا یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو کوئی بھی گلتی کر کے چھپانا یہ بھی دھوکہ دینا ہے وہ ٹھگی کرنا ہے تو ڈبل اینس پنے آتما مہان آتما جس میں کوئی بھی پرکار کا پاپ نہ ہو کیونکہ بابا ہمیں کس درشتی سے دیکھتے ہیں ڈبل اینس پنے آتما مہان آتما جس میں کوئی بھی پرکار کا پاپ نہ ہو ایسے اپنے کو چک کرو کہ آتما کی سرو سری 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 جو اب بھی سنائی وہ کہاں تقدارن کی ہے بتایی نا سرو سری سٹرم آن سٹیج سمپورن نیر بکاری سر گون سمپن سول کلا سمپورن مری آد پرش و تم سمپورن آئیں سکتے کہاں تک دھارن کی ہے ایسے سرو سیشت آتما کا باپ بھی گائن کرتے ہیں کل گائن سنا نا تو آج ایسے بچوں کا گنگان کر رہے تھے مالا سمر رہے تھے اور سمر تے سمر تے باب نے ہمارا دھیان کے چوائے اچھا اب بابا کی یاد پیار لے لیں ایسے سرو مہان سرو یوگتائیں سمپن گائن اور پوجن یوگے اور ڈبل اہنسک بچوں کو باپ دادا کا یاد پیار اور نمست اوم شانتی میتھے پیارے بابا ہم سب بچوں کی طرف سے بھی دل ویچان سکھ ویپ ریم سے اوم شانتی گوڈ مون نمست 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 سرو سرو گوڑ سمپن سولا کلا سمپورن سمپورن نرکاری سمپورن آہنسک اور مریاد پورشوکتان کے یوگے بنتے سولا کلا سمپن بننے کے لیے سرو کرمہندریوں اور سرو آتنک شکتیوں پر ادھکار چاہی پاون بیدی بتائی جس بیاکتی میں سرو وکار سرو ون سہیت انش ماتر ویس وپن ماتر میں بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں سمپورن نرکار امرت ویلے سے لے کر رات کے سونے تک ہر سنکر ہر سیکن ہر بھوڑ ہر کرم ہر قدم ایشور یہ مریادہ کے انکو کو ایسے ویقتی کو ہی مریادہ پرشوتم کہتے ہیں ڈبل اہنسک ارثات ایپ پویت ارثات کام مہاشتر مہاشتر سوپن میں بھی وار نہ کرے سدا بھائی بھائی کی سہیج سمرتی رہے ایسے ڈبل اہنسک اپنے سمپورن ستو پردان سٹے سے گر آتم گھات نہیں کرتے شکریہ بابا شکریہ پانے بابا اب ہم سائلنس میں بیٹھیں گے آگے جیسے ایڈمن کہیں گے ویسے بھو کریں گے دوبار موسیقی 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 اوم شانتی سبھی اپنے اپنے پوائنٹ شیئر کر سبھی بابا نے بولا اگر اپنے اوٹمن سرور سے بھی نیچے آجاتے تو وہ بھی پاپ میں گنا جاتا ہے بابا ہمیں جب بھامن بنا لیتے ہیں تو ہمارے شودرپن کے سنسکار نہیں دیکھ سکتے تو اس لئے ہمارے ہر سبھاو بول اور کسی کرپتی ہماری شبھاونا بھی نہ ہو تو بھامن بننے کے بعد یہ ہمیں جھوٹ کہنا تیرا میرا یہ سب شعبہ نہیں دیتا اس لئے بابا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو ترسٹی کہتے ہو کہ میں پن میں مو وش آ کر ہم پھر اپنے پریکٹیکل میں دکھاتے ہیں تو انے آتموں کو بھی یہ ایفیکٹ پڑتا ہے تو اس لئے ہمیں اپنے اس دھوکے کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے اپنے کو سیشت پرابتی سے ونچت نہیں کرنا اوم شانتی بہت اچھا بھائی جنت بھائی جی آپ شیئر کیجئے اوم شانتی بابا نے آج خون چوری اور ٹرسٹ اس کے بارے میں بہت یہ باتیں بتائی ہے بابا کا ایسا کائنا ہے کہ ہم بابا کے بچے ہیں ہم نے بابا کو جانا ہے اور بابا کی رحمدر درشتی ہمارے اوپر ہے تو بابا کے بچے کیسے بننا چاہیے پورا ٹرسٹ یعنی پورا باپ کو سمرپیت ہونا پورا باپ پر بلیہار جانا اور سب کچھ باپ کا ہے ایسا ٹرسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن ویسا ہوتے ہوئے بھی ہم بابا کے بچے یدی دوسروں کو جانے دوسروں کو پہچانے اور دوسروں کے طرف درشتی دے تو پورا بابا پر بلیہار نہیں ہو گئے ایسا اس کا بابا کا کائنا ہے اس لیے بابا کا ایسا کائنا ہے کہ تم پورے سمرپیت ہو جاؤ تو ہی بابا کے بچے سپود بچے اور برہمن بچے کہہ لہاں گے اوم شانتی اوم شانتی بھائی جی اوم شانتی بولیہ گیتہ بین بولی بابا بولا ڈابل اہینشک اٹھات کام مہا شکتو شپنو میں بھی بار نوہی کرے شدہ بھائی بھائی کی شاہ ستیتی روحے ایسا ڈابل اہینشک اپنے شمپنہ ستاپداش تیزتے گیر کر آتھوگات نوہی کرتے اوم شانتی شکریہ بہان شکریہ نمیتہ جی آپ رہے اوم شانتی بھائی جی بابا نے کہا آتما گھات ارخات اپنی سمپورنہ ستاپردھان ستیز سے نیچے گرنا مانا اپنا گھات کرنا اونچائیں سے نیچے گرنا ہی گھات ہے آتما کے اصلی گون سورپ اور سکتی سورپ ستیتی سے نیچے آنا ارخات مانا پاپ کرنا تو جیتنا ہم اپنے ستیتی میں رہیں گے دی اویمان ستیتی میں رہیں گے تو ہمارا ستیتی ستاپردھان رہیں گے اس کے لیے ہمارا دھارانا کو سترونگ بنانا ہے دھارانا اوپر آٹینسن دینا ہے گلتی تو ہوتا ہے لیکن گلتی جب اپنی ریالیزیشن میں آتا ہے تو پسچاتپ ہوتا ہے تو پسچاتپ کرنا اس کے ساتھ ساتھ گلتی کو سودھر نہ بھی تو بابا کے سوچی دیل میں اپنی گلتیاں کو سنانے سے اپنی مون کو تو سنتی ملتا ہے لیکن گلتی کرنے کی باد بابا کا مورلی کا پوائنٹ کو دھوننا اور اس کے سامنے رکھ چنطن کرنا چنطن کرنا ہے کہ میں ایسے گلتی کیوں کیا کس کاران سے ہوا اس کو سمجھنا ہے تو دوبرا گلتی سے ہم پچ جائیں گے نہیں تو گلتی کیا بابا کو بولا یہ بھی ہمارا سانسکار بن جائیں گے تو اس میں نکلنے کے لیے ہم کاران دھوننا ہے اور ہر بول کارن پر آٹنسن رکھنا ہے اور اس کے نیبارن پر بھی گہرے سے چنطن کرنا ہے اور اپنی سو بھاب سانسکار کو چینج کرنا ہے تو بابا نے کہا ڈابل آئنسٹمان پونی آتما مہان آتما جس سے کوئی پرکار کا پاپ نہ ہو اس کے اوپر آٹنسن رکھنا ہے اور صدا بھائی بھائی کی سمورتی میں رہنا اور سمورتی شروع میں رہنا ہے اوم سان شکریہ بھائی سمورتی میں رہنا ہے شیئر کیجئے پلیس اوم سانتی بابا نے آج کہایے کہ آتما کے اس کے پور سورو اور سب کی سورو اسٹیتی سے نیچے آنا اور تھا بسمید ہونا یہاں بھی پاپ کے خاتے میں جمعہ ہوتا ہے شکہ تھے آتما دھا تھی مہا پاپ اوم سانتی بہت اچھا پرشوٹم بھائی جی آپ شیئر کیجئے بابا نے بولا ہے جو ہمارا واحدہ ہے کہ ایک باب دوسرا نہ کوئی تو اس کو اگر ہم پریکٹیکل میں بھی نہیں باتے ہمیں کچھ بھی اگر ضرورت پڑے کچھ بھی ہمیں حیر پہ لگے تب بھی ہمارا ایک ہی ہمیں خیالات آئے کہ بابا اگر اس خیالات سے بھی ہم کسی انیا کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی پاپ ہے اور اس سے پہلے جو بولا ہے کہ وسمید ہونا ہی پاپ ہے مطلب اس گھڑی بھی اگر ہم وسمید ہے انہیں آتمک ستیتی میں نہیں ہے تو یہ بھی پاپ ہے اوم شانتی تینکیو آج بابا نے ایک ایک چیز آتمکھاتے کے لیے اتنا سوکشم تک ہمارے کو ڈھیان کچھوایا ہے کیونکہ ہم ایسے ہی نکال بھی دیتے ہیں کئی بار شریمت میں ہوتے ہوئے بھی کئی بار یہ چیزیں ہمارے سے نظر انداز ہو جاتی ہیں تو بابا نے آج ہم سب کے اس کی طرف بھی دھیان کچھوایا کہ جیسے ہم کہہ تو دیتے ہیں ہم بابا ہم تو ٹرسٹی ہیں تن من دن اگر ایسی بات ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ موہ میں آ جاتے ہیں ہم تو ہوتا گیا ہے کہ بابا کو بھی بھول جاتے ہیں پریوار کے ساتھ ایسا سمبند جوڑ لیتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا بابا میرا ہے میرے ساتھ ہے کہ نہیں اپنے میں ہی پریوار سے ہی لگ جاتے ہیں اور یوگ بھی اگر کرنے بیٹھتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اگر ایک سیکنڈ بھی ہمارا دھیان ادھر ادھر گیا تو ایکچول میں ہم بیٹھے کیا کرنے تھے اور کر کیا رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے میں ایک بار بھکتی کال میں بھی بیٹھی تھی تو پوجہ کر رہی تھی کے لیے اور تیرا بچہ کہہ رہا ہے کہ ممی پوجہ کر رہی ہے اور تیرا دھیان تو ادھر ادھر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہم دکھاوا کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو چھوٹی بات بھی نہیں ہے سمجھی جائے تو بہت بڑی بات ہے ہم تو بول رہے ہیں کسی کو بہت پیار سے کہہ رہے ہیں تم تو بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو اور اندر سے ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور اب بولتے جا رہے ہیں تم بہت اچھے ہو تو یہ بھی تو جھوٹ ہو گیا دکھاوا ہو گیا تو بابا نے کہا یہ تم بچوں کو شوبہ نہیں دیتا ہے تو ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینا ہے کہ دھوکہ ایسے ہمیں کسی کو نہیں دینا ہے ٹرسٹی بن گئے بابا کے پاس بیٹھے ہیں تم سم کاؤں تم سم بولوں تو اس کا مطلب ہے ایک ایک سیکنڈ ہمارا بابا کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے کچھ بھی کرتے ہوئے کچھ کرم بھی کرتے ہوئے ایسے ہی بابا نے یہی کہا کہ دیوے بودھی کیونکہ بابا نے ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں ی請 کرنا ہے دیوے بھوئک ہونا چاہیے ایشوری بھوک مطلب چار پانچ پوائنٹ بابا نے کہا کہ بابا نے ہمیں دیوے بودھی بھی دی دیوے بھوک دیا ایشوری بھوک دیا ہے تو ہمیں کہاں کہاں بچنا ہے ہمارا ہوتا یہی ہے کسی کے ساتھ بیٹھے کسنگ ہو گیا ہمارا کسنگ سے مطلب یہی ہے کہ بھرہمن پریوار کو برہمن کی جو ہمارا جو شریمت ہے اس کے علاوہ کہیں کسی کا بھی سنگ کر لیا تو بھی ہو جاتا ہے تو پرمت میں بھی چلے جاتے ہیں تو ایسی ستھی میں جو بابا نے کہا ہے اس ویویک کو ہم جب کرتے ہیں تو ویویک ہو جاتا ہے خون اس کا کیونکہ جو بابا نے کہا اس کے بھی پریت کیا تو ہم ویویک ہمارا اس کا خون ہے اس کو آدمی ہاتھ بھی کہہ دیتے ہیں بابا اوم شانتی اوم شانتی تو رجنی بہنجی آپ کے بار سے نکلا باپ اور باپ کی سیوہ بس اس کے علاوہ تو کوئی برہمنوں کا کام نہیں ہے باپ اور باپ کی سیوہ بہت اچھا عرونہ بہن آپ شیئر کیجئے پلیز اوم شانتی آج باب دادہ سب سے بڑا دھوکہ سویم کو دیتے ہوگی جو جانتے ہوئے مانتے ہوئے بھی پھر وہ سویم کو سریشت پرابتی سے ونچت کر دیتے ہوگی یہ ہوا سویم کو دھوکہ دینا دھوکے کی نشانیے جس سے دکھ کا پرابتی ہوگی بابا نے کہا کہ میاں یوگدھارنا اس سے ہوا آتم ساتھ کرنا چاہیے آتم ساتھ کرنا چاہیے آتم کی سیپی میں رہنا ہے جب شریر کا بہن رہتا ہے تو دکھ ہوتا ہے تو آتم کی سیتی میں رہا کر آتم ساتھ کرنا ہے اوہ شانتی بہت اچھا آجی آشا بہن آپ شیئر کیجئے اینجل آشا 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 بابا اکثر بولتے ہیں کہ ہم کون بننا چاہتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے بابا ہم لکشمی نارائن بننا چاہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہم رام سیتا بننا چاہتے ہیں تو ستوپردھان سٹیج لانے کے لیے ہماری ستھیتی کیسے ہونی چاہیے ہمیں ستھیتی بننا ہے اونچی ستھیتی بنانی ہے تو اس کے لیے بابا نے ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کیا ہمیں اپنے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنی کمیوں کو پہش جاننا ہے تو میں اسی بات کا جنتن کری تھا اکثر بابا ملیوں میں یہ کہتے ہیں کہ ماما نے بھی پشارت کیا اس کو دھارن کرنے کے لیے تو ساکار ملی میں آیا ہے تو برمہ بابا نے بھی اس کا پشارت کیا تو ہم بچوں نے بھی پشارت کرنا ہے تو میں پشارت کی ویدی سوچ رہی تھی تو میری مند میں یہ ہی آیا کہ ہم بابا کے ایک بھی کوئی بھی دھارنہ ہے کوئی بھی ہم اس کو جیون میں اپنے یہاں دھارن کریں گے تو ہم جرور ہم ستو پردھان ہو جائیں گے بابا کہتے ہیں میرا مربی بچہ یہ ہے تو ہمیں بھی بابا کا مربی بچہ بننا ہے تو مربی بچہ بنیں گے کوئی ایک دھارنہ پریکٹیکل میں ہم لے کر آئیں گے ہومرک میں لے کر آئیں گے تو ہم اوشہ ہی بن جائیں گے اور جو سریشت جنم جو ہے ہم آدھی میں ہم پاک نباز سکیں گے نہیں تو ہمارا جنم وہاں کام ہو جائے گا اور اسی پر سمیں ہمارا آتما نہیں چھوٹریں گے جیسے ہماری سٹیج ہوگی اوم شانتی چھو بہت اچھو ڈاکٹر ریما بین آپ شیئر کر سکتے ہیں اوم شانتی اوم شانتی آج پیارے بابا نے کہا ہم لوگی سوچتے ہیں کیوں ہم جب نیم سے چل رہے ہیں مریادان سے بھی چل رہے ہیں کبھی ایسا لگتا ہے مان اچھا نہیں لگ رہا ہے نیرسا لگنے لگتا ہے اومنگ گتھ سا ختم ہو جاتا ہے تو بابا نے کہا یہ جو دکھ کی پرابتی ہے تو سوہم کی چیکنگ کرو کی سوکشم روپ میں کیا کیا پاپ ہو رہے ہیں کیونکہ جو پاپ کا خاتہ جمع ہوتا ہے گوسو روپ چلکی سو اوم شانتی ابھی آ رہی ہے بھائی جی ہاں اب ٹھیک اوم شانتی تو جو دکھ کی پرابتی ہو رہی ہے تو اس میں سوکشم روپ کے پاپ ہیں جیسے جھوٹ بولنا چوری کرنا ڈھگی کرنا دھوکہ دینا ان سب کو بابا نے کتنے ایک ایک کو بہت سوکشم ریتی کی چیکنگ کرنے کو کہا ہے تو ہم سب بہت سوکشم روپ سے یہ پاپ تو نہیں ہو گیا ہے اوم شانتی 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 بابا نے کہا ہم دھوکہ کیسے کیسے دیتے ہیں بابا نے کہا سب سے پہلے تم سو ایم کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکے کی پہچان کیا ہے کہ اس سے دکھ ہوتا ہے بابا نے کہا بابا نے اتنی بڑی پہچان دی جیسے کہ ہم کون ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے کیا کرتویاں اتنا اونچ شریف بنا دیا ستو پردانا وستہ کو پا سکتے ہیں اتنا سکھ پا سکتے ہیں اور بابا نے کہا جانتے ہوئے مانتے ہوئے پھر بھی سو ایم کو شریف پرابتی ہوگی کہ بابا سے جورد سے کتنی پرابتیاں ہیں اور وہ کرتویاں کرنے سے تو اس سے ونچت رکھتے ہیں اب وہ کیسے رکھتے ہیں کیونکہ دنیا کی جو پرانی دنیا ہے مایاوی دنیا ہے اس کی چمک دھمک کو دے کے ہم اس کی اور اکرشت ہو جاتے ہیں اتنا بیمانی بننے کی بجائے دیا بیمان میں آ جاتے ہیں یا کسی پریشتی کے باش یا کسنگ میں آکے ہم سویم کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ سے البیلے پن میں سویم کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم شیش پرافتیوں سے ونچت ہو رہے ہیں تو ہر سمیت بدھی میں رکھنا ہے میں کون ہوں میں کس کی ہوں مجھے کیا کرنا ہے ہر سمیت سویم سے یہ پریشن پوچھتے رہو دن میں ہر گھنٹے میں تو اپنے کرتویا کی اپنی شیش ٹونچی ستھتی کی یاد رہے گی تو اس میں ساتھ ساتھ برامن پریوار میں بھی دھوکہ دیتے ہیں بابا نے کہا کتھنی ہے کرنی دوسری باقی برامن کون ہے بابا نے بھی بتایا پیچھے بھی کہ سوچنا بولنا کہنا کرنا سننا اور سوروپ میں لانا وہ ایک سمان ہوتا ہے وہ ہے برامن اس کی پریبھاشہ بتائی لیکن یہاں کتھنی ایک کرنی دوسری ہو اپنی کمزوری کو باہر چھپاتے ہیں باہر سے اپنا نام بالا کرتے ہیں کہ میں اوچھ شیش پورشارتی ہوں تو یہ برامن پریوار میں بھی دھوکہ دینا کہ سویم کو شریشت صد کرنا اور یہ ہے دوسروں کو دھوکہ دینا ہے پھر تیسری بات کسی سے کوئی گلتی ہو گئی اور اس گلتی کو بھی چھپانا تو یہ ہے بھی دھوکہ دینا یا تھگی کرنا ہے تو ایسے دھوکہ دینے والی چیزوں سے ان چیزوں سے یہ جھوٹ بولنا تھگی کرنا دھوکہ دینا ان سب سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں اپنی اونچ سوستہ کو کتنی مہیمہ کرتے ہیں بابا اور کتنی اونچ مہیمہ ہے ہمیں اس سرسٹی سٹیج کو پرابت کرنا ہے اوم شانتی شکریہ شکریہ بہن لالتہ بہنج آپ شیئر کیجئے اوم شانتی جیسے میں بھی آتمہ گھات پر بول رہی ہیں کہ آتمہ گھات لوکک میں جب دیکھا جائے جب کوئی آتمہ گھات کا میننگ آتی لوگ بہت بڑی چیز کرتے ہیں آتمہ گھات مہا پاپ ان کے موقع سے بھی نکلتے ہیں ان کے موقع سے اس اینجل اس روپ میں نکلتے ہیں کہ جیسے کوئی سریل چھوڑ دیتا ہے کہ اتنا مولدیوان تم کو جنم ملتا ہے تم آتمہ گھات کرتے ہو اتنا بڑا پاپ کرتے ہو لیکن یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی جلسی پہ بابا نے کہہ دیا آتمہ گھات اتنا چھوٹا سا ہم نے کچھ نہیں کیا ہاں ہم پرستی میں آیا ہم باب کو بھول کر دوسرے کو یاد کر لیا بابا کہتے ہیں آتمہ گھات چھوٹی چھوٹی چیزوں لاؤکک میں تو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو بابا نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بابا نے آتمہ گھات کیوں کہا کیوں کہا اور اس کا تو سریر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے کیوں کہ جب ہم سدھر جیوان میں کہ جب ہم اس برامان جیوان میں نہیں تھے تب ہم یہ سب چیزیں کرتے تھے لیکن جب ہم برامان جیوان میں آئی تو کیسے آئے ہم نے سریر کا تیاک نہیں کیا بابا نے آتمہ کے آتمہ کی سارے سدھر سنسکار کو مردر کر دیا اس سب کو بابا نے مروا دیا اور ہم کو نیا جنم دیا بابا تو واپس جب ہم اس کے ایک بھی سنسکار کو چھو جاتے ہیں تو بابا کو لگتا ہے کہ بچے سدھر بن گئے ایک ایک اسی لئے بابا نے بہت گہرائی کہ برامان بننا کوئی سادارن چیز نہیں بتایا بابا نے کہا برامان دیوتاؤں سے بھی اچھ ہوتے ہیں تو دیوتاؤں کے گون تو کبھی بھی حلچل میں نہیں آتے اور تم برامان بننے کے بعد بھی اگر بھگوان کی پالنہ اور سندھر بن اور سندھر بن آپ سبھی بھی کوئی پوائنٹ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی سمیں ہے ہم سندھر ہاں جی بتائیے بھارتی بھی بابا نے کہا کہ ہم جو رامان جیوان میں آتے تو شدر پرکسان سبا وہ کسی بھی تکار تکتی برامان بننے کے بات کاری میں لگاتے ہیں وہ اپنا تک ہم شدروں کی چوری کرتے ہے برامان کی وستو ہی دوسروں کے وستو یوز کرنا آرطہ برامان بننے کے بار آسوری شدر بن کے سانسکار اور دھارن کرنا آرطہ ایسے ہی بابا کہتے ہم کہتے کہ ہم ٹرسٹی سب کچھ آکھ آئے تن من دھن اور دھن سب تیرہ پھر بھر بھر موہ ہو کر چلتے رہتے تو می پن لانا یا میرا سمجھ جھوٹ ہو گا تو کھانا تیرہ اور کرنا میرا بابا کہتے جھوٹ ہے وائدہ کرتے ہے تمہیں سے کھاو تمہیں سے بائٹو تمہیں سے بولی اور پھر بھی سرو سمبند آپ سے نگاؤ لیکن ان آتما اسے سمبند سمپر کر رکھتے ہو باب کی سمجھتی کے بجائے سمجھتی بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہو یہ بھی باب کے بیوی ککھون کرنا ہو جاتا ہے تو وایدہ ہے میرا تو ایک باب دوسرا نہ کوئی اگر یہ نبات ہو ہے بھی جھوٹ ہو نبات تو بھی جھوٹ ہے یہ سے دھوکہ اور ٹھگی کرتے ہو سب سے بڑا دھوکہ سویم کو دیتے ہو تو بابا کہتے کہ سویم کو سریشتو پرابتی سے وانچن کر دیتے ہو وہ سویم کو دیکھ دیتے دھوکہ دیتے دھوکے کی نشانی جس سے دھوک پرابتی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ برامان پریوار میں بھی دھوکہ دیتے ہے کہنا ایک کرنا دوسرا اپنی کامزار کو چھپانے یہ پورشارتی اپنے کو پورشارتی کرنا ہوتا تو بابا کہتے ایسے ایک دوسرے کا دھوکہ نہیں دیں شانتی شانتی بابا بین بابا نے آج ایک چیز کو جو اتنا سپسٹ کیا ہے جیسے باب کی آشا جو ہماری مان سٹے سٹے جائے پہنچنے کے لیے دھانڈا کے کیا اور کیا کچھ ہم کریں سو دھوکہ سٹیج پر پہنچ جائیں کسی کا کوئی چندہ نو تو شیئر کر سکتے ہیں آج 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 آم آج 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 شانتی تو سبھی کا بہت اچھا چنتن رہا ابھی سمائے بھی ہو گیا ہے تو ابھی ہم آگے چنتن نہیں لیں گے ابھی پول لانچ ہوگا تو سبھی پول کا جواب دیں گے موسیقی جی بھی جی بھائی جی آپ کانٹینو کر سکتے اوم شانتی آج کا ہومورک لے لیتے ہیں ایک تو بابا نہیں کہا ہے نا سادہ بھائی بھائی کے سمرتی اس کو بنا کر رکھنا ہے اور دوسرا جو بابا نے آج پسٹ کیا ہے نا ایک ایک چیز کو اس کو جرور انڈرلائن کر کے رکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر ہم مہین چیکنگ کرنی ہے کہاں کہاں پر ہمارے سے کیا گلتی ہو رہی ہے اور اب ہم کو یاد کرانا ہے کہ بابا نے جو ہمیں کہا ہے کہ ہماری سٹیج کیا ہے اور بابا نے ایک اور ویدھی بتائی تھی اسی مورلی کے پہلے ہی کہ جو بابا نے مہینہ کہی ہے نا سمرن کو بھی کرتے رہیں گے تو مہینہ وار نہیں کرے گی یہ ہومورک لے سکتے ہیں اب ہم بابا کو ایک منٹ کے لیے یاد کریں سبھی آتم سمرتی میں بیٹھ جائیں اپنی چمکتی ہوئی دیوے آتمہ کو دیکھیں آتمہ کی لائٹ پرکاش پیورٹی کا پیورٹی کا فیلتا جا رہا ہے پورے شریف پیورٹی کے پرکاش میں پرکاش میں تن میں چمکتی ہوئی آتمہ پورکاری بچے سارو بھون سمپن بچے سولہ کلا سمپن بچے مریادہ پرشو ڈبل آہین سکھ بابا دریشتی دیتے جا رہے ہیں دریشتی دیتے جا رہے ہیں اور بابا کی کرنوں سے اپنی آتمہ اور طریقے کی انسک کمیوں سے دور ہوتی جا رہے ہیں کمی رہے ہیں کیول آتنا اڑ چلی پرم دھام میں پرم بندی کے سنمک جہاں گیان جہاں چوریا کی کرنے کو درنا کھر میں نہیں تھی آگئی سکتا جہاں گا ہوں شکریہ بھائی شکریہ بھائی